مختلف باتیں مثلاً سازشی نظریہ سازشی تھیوری جو میرے پاکستانی قوم میں پھیلی ہوئی ہیں مجھے یہ باتیں سن کے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنا تھوڑا سا تعرف کروا دوں کہ میرا نام ڈاکٹر ندیم سجاد راجہ ہے میں یونائٹڈ کنگڈم میں کام کرتا ہوں پاکستان سے میں نے پڑا ہے اور میں یہاں ایک سینئر پوزیشن پہ ہوں میں آج آپ سے جو ہے نا آپ کے جو ایک خیالات ہیں کہ سازشی تھیوری چل رہی ہے کرونا انفیکشن کے بارے میں اس کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو جو ہے نا وہ وضعات کروں گا اور جو سب سے بڑی دکھ کی بات ہے لوگ ایسی باتوں پہ یقین کرتے ہیں اور جو قوم کے مسیحہ ہیں جو آپ کو اپنا آرام سکون سب کچھ چھوڑ کے جب آپ لوگ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ لوگ آپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں یہ ان پہ حملے کرنے اسپطالوں میں توڑ پھوڑ کرنی صرف منفی باتوں پہ یقین کر کے یہ نہ صرف یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ آپ قوم کے مسیحہ جو ہیں جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں آپ ان کو ان کی خدمت کا کوئی صلاح نہیں دینا چاہتے بلکہ آپ ان کو اسی سالسی نظریے کا جو آپ جس پہ آپ شکین کر رہے ہیں کہ مختلف سالسی نظریوں کے بارے میں لوگوں کی خیال آتا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ والے یا کوئی بھی مغربی ملک وہ لوگوں کو مار کے تو آپ ڈاکٹر ان کو ظاہر کا ٹھیکہ لگاتے ہیں تو وہ ان کی جو ان کا مردہ جسم ہے وہ لے جاتے ہیں مجھے آپ ایک چھوٹی سی بات بتائیں آپ لوگ جو سالسی نظریے پہ یقین رکھتے ہیں کہ ابھی تک چار لاکھ پچاس ہزار چار لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ دنیا میں اموات ہو چکی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا ملک ہے کہ وہ ہر مردہ جسم کے ہر ایک لاش کے دس ہزار ڈالر دیتا ہے دس ہزار ڈالر آپ کو پتا ہے کبھی آپ نے تقسیم پاکستانی رپاؤں میں ان کو ضرب دے کے دیکھا ہے کہ وہ کتنے بنتے ہیں دس ہزار ڈالر تو یہ آپ کے دس لاکھ سے زیادہ بنتے ہیں تو کون سا ایسا ملک ہے جو چار لاکھ پچاس ہزار ٹیڈ باڈیز یا جو لاشیں لے کے تو انہوں نے کیا کرنی ہے انہوں نے کون سا اس کے اوپر تجربہ کرنا ہے یا آپ مجھے یہ بتائیں یا کبھی آپ لوگوں نے یہ بھی سوچا ہے کہ پاکستانی ایک جو مردہ جسم ہے یا پاکستانی ایک زندہ جسم ہے اس کو لے کے کوئی ملک کیا کرے گا پھر آپ لوگوں میں کون سی ایسی خوبی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بھی ملک جو ہے وہ تحقی کرے گا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے آپ دیکھیں کہ آپ انہی ملکوں کی ہر چیز استعمال کرتے ہیں آپ نے کیا سائنس میں آپ نے کیا ترقی کی ہے تعلیم کے میدان میں آپ نے کیا ترقی کی ہے آپ مجھے یہ بات بتائیں اگر آپ نے تعلیم کے میدان میں ترقی کی ہوتی تو آپ کو پتا چلتا کہ ایسا کوئی یہ ایک ایسی کوئی سازش نہیں ہے کرونا وائرس ایک بلکل حقیقت ہے میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے میں نے کوئی جنگ والی صورتحال تو نہیں دیکھی جنگ والی صورتحال میں ایسے ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ زخمی ہوتے ہیں جنگ میں اور امرجنسی کی صورتحال ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو ہاں اس دوران ہسپتالوں میں جو ہے نا رش بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے لیکن امن کے وقت میں میں نے یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے اپنے ہسپتالوں میں اور اس ہسپتال میں خاص طور پر جس پر میں کام کر رہا ہوں اور جو قریب کے ہسپتال ہیں کہ ہمارے اسپتال میں آپ یہ کہیں کہ ستر فیصد تک جو بستر تھے اسپتالوں کے وہ کرونا وائرس انفیکشن کے مریضوں سے بھرے ہوئے تھے میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اسپتال کے باہر فریزر لگے ہوئے ہیں اور اس میں جن لوگوں کا کرونا وائرس انفیکشن کی وجہ سے انتقال ہو گیا وہ ان لوگوں کی جو ہے وہ ان کے جسم وہاں پہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہاں پہ رکھی ہوئی فریزر میں اس سے پہلے یہ کبھی بھی نہیں ہوا جو مجھ سے سینئر لوگ بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے امن کی صورتحال میں ایسا کبھی نہیں دیکھا یہ ایک انفیکشن حقیقت ہے اس کو آپ تسلیم کریں اور جو ڈاکٹر اور جو ماہرین اور حکومت آپ کو بتا رہی ہے اس پہ آپ عمل کریں ایک یہی طریقہ ہے آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بچائیں اب میں آتا ہوں جو اصل دکھ کی بات ہے ایک ڈاکٹر آپ کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں کہ وہ ایک ڈاکٹر کیسے بنتا ہے میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ جب آپ لوگ گولی ڈنڈا کھیل رہے ہوتے ہیں جب آپ لوگ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں جب آپ لوگ باہر بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ گپیں آنک رہے ہوتے ہیں جب آپ آیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں تو ایک جو ڈاکٹر بننے جا رہا ہے وہ بیٹھا اندر پڑ رہا ہوتا ہے پھر اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہوتا ہے اتنی تگو دو کرنے کے بعد وہاں بھی وہ دن رات محنت کرتے ہیں چودہ چودہ گھنٹے سولہ سولہ گھنٹے پڑتے ہیں وارڈز میں جا کے ڈیوٹیاں دیتے ہیں امتحان پاس کرتے ہیں امتحان پاس پانچ سال کا یہ کورس ہوتا ہے لیکن پاکستان میں زیادہ عرصہ بھی لگ سکتا ہے کیونکہ کبھی حالات بھی خراب ہو گئے کبھی کوئی سیاسی حل چل بھی مچ گئی تو بہت تگو دو کے بعد ایک بندہ ڈاکٹر بنتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سارے اور بھی شعب ہیں جن میں بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں لیکن جو بندہ ڈاکٹر بنتا ہے اس کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیمار لوگوں کی خدمت کرے تاکہ وہ صحت یاب ہوں اس کے بعد اس بندے کی جس شعبے میں اس نے جانا ہوتا ہے اس کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے پھر وہ دن رات ڈیوٹیاں کرتے ہیں پڑھائی بھی کرتے ہیں امتحان بھی پاس کرتے ہیں ان کی جتنی تگو دوتی ہے اس کے مطابق معافضہ بھی نہیں ملتا پھر جا کے کہیں وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی اور زیادہ اور بہتر طریقے سے خدمت کر سکیں لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ لوگ جس طرح کل میں نے دیکھا مجھے بہت دکھ ہوا کہ ایک بندہ اٹھا اس نے ڈاکٹر کو جا کے جو ہے وہ گولی ماری اور مضروب کر دیا کتنے افسوس کی بات ہے ڈاکٹر ایک مسیحہ ہوتے ہیں آپ کو ان کی جو ہے وہ ایک عزت کرنی چاہیے ان کو ان کا مقام دینا چاہیے جب ڈاکٹرز اپنے 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 معاشرے سے خوش ہوں گے وہ آپ کے اور بہتر طریقے سے آپ کی خدمت کریں گے اچھا جو کچھ آپ کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپ کا ملک چھوڑ دیں گے آپ کے ڈاکٹرز اپنا پیشہ تبدیل کر لیں گے جو نئے لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں وہ ڈاکٹر نہیں بنیں گے وہ یہ کہیں گے کہ یہ کیسا معاشرہ ہے بجائے ہمیں عزت و اترام دینے کے یہ ہم پہ چڑھ دوڑتے ہیں ہمیں جسمانی طور پہ ہم پہ تشدد کرتے ہیں ہم پہ گولیاں برساتے ہیں ہمیں جان سے بھی مار دیتے ہیں پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے لوگوں کو علاج میسر نہیں ہوگا پھر یہ ہوگا کہ لوگ باہر سڑکوں پہ اپنے گھروں میں بغیر علاج کے ان کا انتقال ہو جائے گا آپ لوگ پڑھو کہ سپینش فلو میں جو ایک سدھی پہلے آیا تھا تو اس میں کیا ہوا تھا اس وقت تو نہ اتنے ڈاکٹر ہوتے تھے نہ اتنی سولیات ہوتی تھیں نہ اتنے اسپتال ہوتے تھے اس سے پہلے جو تاؤن کی وبا پھیلی تھی اس میں کیا ہوا تھا کہ اس وقت لوگوں کے جنازے پڑھنے والے نہیں ہوتے تھے اس وقت لوگوں کو دفنانے والے کوئی نہیں ہوتے تھے اور اس کرونا کی کرونا انفیکشن میں آپ یہ دیکھو کہ ڈاکٹر لوگ چاہے وہ مرد ڈاکٹر ہوں یا وہ عورت ڈاکٹر ہو فی میلز ہوں وہ اپنی جہان اتھیلی پہ رکھے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں میں نے ایسی خبریں بھی پڑھی ہیں کہ لوگ اپنے پیاروں کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کو انفیکشن ہے تو شاید ہمیں نہ ہو جائے یہ ڈاکٹر ہی ہیں جو آپ کو ہر وقت آپ کی خدمت کر رہے ہیں آپ کی دیکھ پال کر رہے ہیں اب میں جو آخر میں بات کہوں گا وہ میں کہوں گا گورمنٹ آف پاکستان سے جو وہاں قانون سازے دارے ہیں اور جو ممبران پارلیمنٹ ہیں جو قانون سازی میں حصہ لیتے ہیں کہ وہاں پہ اتنے سخت قانون بنائے جائیں کہ جو پندہ بھی اسپطال میں آکے توڑ پھوڑ کریں ڈاکٹرز پہ نرسز پہ تشدد کریں یا دیگر عملے پہ تشدد کریں ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں اور اس میں بالکل کوئی ریعت نہیں ہونی چاہیے آپ کو کوئی حق حاصل نہیں جو لوگ ڈاکٹروں پہ نرسوں پہ یا اسپطال کے عملے پہ جا کے تشدد کرتے ہیں آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں نے اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو اس کا ایک طریقہ اکھار ہے آپ شکایت کریں آپ وہاں ادارے ہیں آپ اس ڈاکٹر کے مطلق اس نرس کے مطلق عملے کے مطلق آپ شکایت لگائیں آپ کی ضرور شنوائی ہوگی اگر ایک جگہ سے آپ کی شنوائی نہ ہو تو آپ اس سے اوپر چلے جائیں وہاں نہ اس سے اوپر چلے جائیں جو بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے اس کو بھی اس کی سزا ملنی چاہیے لیکن آپ کو یہ کوئی حق حاصل نہیں کہ آپ اپنے قومی عملات کو نقصان پہنچائیں آپ کسی انسان کو نقصان پہنچائیں گورنمنٹ کو اب وقت آ گیا ہے کہ اس بارے میں سوچنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے اور میری جو تمام لوگ جو ہسپتالوں میں کام کرتے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں مینیجرز ہیں جو بھی ہلتھ کیر ورکرز ہیں آپ لوگ اس کی روک تھام کے لیے گورنمنٹ کو جو ہے وہ خط لکھیں اور اپنے اپنے علاقے کہ جو بھی آپ کا ایم پی ایم این اے ہیں یا جو بھی آپ کے کوئی سیاسی لوگ ہیں یا کہ جو بھی آپ کے سوسائٹی میں نام والے لوگ ہیں آپ ان سے بات کریں اور گورنمنٹ کو پریشرائز کریں کہ اب گورنمنٹ کو قانون بھی پاس کرنا چاہیے اور جو بھی قانون ہے اس کو لاغو بھی کریں اللہ تعالی ہم سب کو ادایت دے